اسلام علیکم دوستو زیادہ تر سوال یہ آتا ہے کہ جی میں حجمان میں رہتا ہوں یا میں راس الحیمہ میں رہتا ہوں یا میں دبائی میں رہتا ہوں یا ابودابی میں رہتا ہوں یا کام کرتا ہوں ویزا بھی میرا اسی سٹیٹ کا ہے تو ایسے صورت میں میں شارجہ میں فائل کیسے اوپن کر سکتا ہوں اسی طرح اگر آپ کا شارجہ کا ویزا ہے تو آپ دبائی یا ابودابی میں کیسے فائل اوپن کر سکتے ہیں جو سیمیلر رولز ہیں زیادہ تا جو ان میں مشترک ہیں سیمیلر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں شارجہ کے خاص طور پر بتا دیتا ہوں کہ شارجہ میں تھوڑا سا رولز سٹرکٹ ہیں دبائی میں تھوڑا سا نرم ہیں تو اگر آپ شارجہ میں انٹرسٹڈ ہیں اور ویزا آپ کا ابودابی کا ہے دبائی کا ہے تو ایسی صورت میں آپ کیسے فائل اوپن کر سکتے ہیں شارجہ میں تو پہلا رول جو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی کی برانچ شارجہ میں ہونی چاہیے جیسے کی ایف سی ہے ایزا ہٹ ہے ایڈ نوک ہے یہ ہر سٹیٹ میں ان کی برانچز ہیں تو بندوں کا ویزا دبائی کا ہوتا ہے لیکن وہ کام جو ہے وہ کچھ لوگ شارجہ میں کر رہے ہوتے ہیں یا وہ دبائی کا ویزا ہے تو دبائی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شارجہ ہمارے لئے ایزی رہے گا یا وہ شارجہ میری ایش رکھی ہوئی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ شارجہ میں میرے لئے ایزی رہے گا فائل اوپن کرنا اور لائسنس لینا تو ایسی صورت میں وہ اپنے ہیڈکوارٹر سے یا اپنے برانچ سے یہ پروف دیں گے پیپر کا کہ یہ بندہ کی ایف سی یا ایڈ نوک یا انوک یا کوئی بھی جو اس کا امپلائر ہے وہ اس سے لیٹر دے گا کہ میں اس برانچ میں کام کر رہا ہوں شارجہ کے فلاں برانچ میں کام کرنا تو ایسی صورت میں آپ کی فائل اوپن ہوئی ہے یعنی سب سے پہلی جو شرط ہے کہ یہ برانچ ہو کمپنی دوسرے نمبر پہ اگر آپ کی کمپنی کی برانچ نہیں ہے لیکن کمپنی نے کوئی گورمنٹ کا کنٹریکٹ پکڑا ہوا ہے شارجہ گورمنٹ کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ ہے اور اس کا کنٹریکٹ لانگ ہے اور بندہ جو ہے وہ ڈیبیوٹڈ ہے کسی سائٹ کے اوپر جو گورمنٹ کی سائٹ ہے تو یہ بھی اس کو پروف دینا پڑے گا فار ایک زمپل اگر اس نے منسپلیٹی آف شارجہ کے ساتھ اس کی کمپنی نے کوئی کنٹریکٹ کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ پروف دے گا پیپر اپوائنٹمنٹ کے فلان برانچ میں یا فلان سائٹ پہ یہ بندہ کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کی شارجہ میں فائل اوپر ہو جائے گی یعنی ایمیریٹس آئیڈی اور وہ پیپر آپ نے کمپنی کا دینا ہے جس میں یہ پروف ہو کہ آپ اس سائٹ پہ کام کر رہے ہیں تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اسی سٹیٹ میں رہیش رکھی ہوئی ہے ریزیڈنٹ آپ کی ریزیڈنس جو ہے وہ آپ کی شارجہ میں ہے یعنی آپ کام کر رہے ہیں دبائی میں اور آپ نے جو ریحیش ہے وہ شارجہ میں رکھی ہوئی ہے تو اس کا پروف کیسے دیں گے یہ ہوتا ہے منسپلیٹی کا ایک اجاری کنٹریکٹ ہوتا ہے آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں یا ویلہ لیا ہوا ہے یا جو بھی ہے آپ کا کنٹریکٹ تو اس صورت میں بھی آپ فائل اوپن کر سکتے ہیں جس میں یہ پیپر آپ کو دینا پڑے گا کہ جن میں ریحیش شارجہ میں رکھی ہوئی ہے تو میں یہاں لیسنس اوپن کرنا چاہتا ہوں لیکن ریحیش میری شارجہ میں ہے تو یہ تیسری کنڈیشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں چوتھی جو نیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویزا کسی بھی سٹیٹ کا ہے لیکن آپ شارجہ کے کسی امپلائر کے پاس کام کر رہے ہیں اور وہ امپلائر جو ہے آپ کو پیپر بنا کے دے گا لیبر آفیس سے لیبر آفیس کا ایک کارڈ بنتا ہے وہ کارڈ جو ہے آپ نے شو کرانا ہے فائل اوپن کرتے رہے ہیں کہ یہ میں اس امپلائر کے پاس کام کر رہا ہوں اور میرا جو میرا امپلائر ہے جس کا میرا ویزا ہے اس کو کوئی اتراز نہیں ہے فار ایکزمپل آپ نے کوئی بھی کمپنی ہے ایک کمپنی ہے دبائی کی اس کا ویزا ہے آپ کا لیکن کام آپ بی کمپنی جو شارجہ میں ہے اس میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اے کا انو سی دینا پڑے گا اس کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ وہ فائل اوپن کر رہے ہیں اور جو بی ہے وہ ایک پتا کا لیبر آفیس سے بنوا کے دے گا جس میں یہ ظاہر کرے گا کہ یہ آدمی میرے پاس کام کر رہے ہیں اس کا ایک کارڈ بنتا ہے لیبر کارڈ بنتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ فائل اوپن کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف موٹر بائک اور کار کے لیے ٹرک کے لیے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں ڈالوں گا کہ ٹرک میں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہیں ٹرک میں یہ شرط بلکل بھی نہیں ہے جو یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ موٹر کار کے لیے اور موٹر بائک کے لیے تینکیو بیری بچ